السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور جناب یہ ہے نیا ولاغ اور یہاں پہ جناب ابھی آلموسٹ صبح سے دن کے درمیان کا ٹائم اور دعوت کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے کیمہ بنوا کے رکھا تھا اور اس میں میں نے لسہ ندرک اور پیاز وغیرہ دن سے نمبر پہلے سے ہی میں نے کیمہ کے ساتھ ہی گرانڈ کروا لیا تھا اور اب میں کیا کر رہی تھی میں نے ہ مرچیں اور ہرہ دھنیا دالا اس میں اور پھر میں نے کہا چوپر میں گھما لیں کیونکہ نہ اچھے سے وہ سمودھ ہو جائے اور نہ کباب وغیرہ ٹوٹے نہ پھر تو بس یہاں پر ابھی یہ کام شروع کر دیا تھا میں نے اور جناب جو میں نے اتنے نمبر بریک کے بعد اب ولاغ دالا تھا اس پر آپ سب کا اتنا اچھا ریسپونس اتنا پیار کہ بس دیکھ کے میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی اور نہ کافی سارے لوگ کافی ٹائم سے میرے سے پوچھتے تھے کہ ولاغ کیوں نہیں آرہا ولا� دوسرا میں اتنا ڈسہارڈ ہوئی تھی کہ بس ختم کر دوں کیا کرنا محنت کر کر بھی تو ویوز نہیں آنے اور پھر بندہ ایک بس ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے لیکن اب انشاءاللہ انشاءاللہ کافی سارے جو لوگ ہیں جو دیکھنا پسند کرتے ہیں میرے ولاغ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کو اور نہ اتنا پیار دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان سب کے لئے میں ضرور ولاغ بناؤں گی اور پورا کوشش کروں گی کہ میں ریکلر رہوں اب تو آپ سب کے اتنی پیار اور اتنے محبت کے لئے بہت 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 شکریہ اور ہمیں اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھا کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارا کیمہ آلماسٹ گرائنڈ ہو چکا ہے سارا اور نہ اس میں حلیمیر شہرہ دنیا میں نے دالا تھا اور یہاں پر میں نے ننڈا تھوڑا اور وہ شیلف پہ گر گیا خیر میں نے اٹھا لیا کیونکہ میں نے ابھی ساری کلیننگوہ رکھی تھی اور اس میں میں نے پھر دو انڈے شامل گئی تھی لیکن دو کم ہوئی تھی میں نے ایک اور کر دیا تھا اور اس میں میں نے دالا مک اور اس کے پاس پر میں نے ان کے ناب میں سارے خوشک مسالے شامل کی اور ایک میں نے پیکٹ کا مسال میں چپلی کباب مسالہ تو نہیں تھا کیونکہ میں بس چپلی کباب سٹائل سی بنا رہی تھی لیکن میرے پاس تھا اسی کباب تکہ جو مکسٹر والا مسالہ ہوتا ہے وہ تو پھر میں نے وہی دال دیا تھا اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے مسالوں سے تو بس یہاں پر ساری اب کر کے اس کی جو کباب ہیں وہ بنا کے میں فریز کر دوں گی اور پھر جی زن چاہی ہوں گا اس دن نکال لوں گی اور میں نے یہ دو دن پہلے سے کام شروع کر لیا تھا کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ جب نہ آخری دن میرے پر نہ برڈن نہ پڑے کیونکہ طبیہ طبیتہ اتنی سٹ نہیں ہوئی ہے کہ میں پورا دن کھڑے ہو کے کام کروں اور نہ اس کے بعد پھر میں مہمانوں کو بھی ہینڈل کرسک ہوں ساتھ ہی تو اس لئے میں نے دو دن پہلے سے تیاری شروع کرنی تا کہ میں آسانی سے سب کچھ ریڈی بھی کرنوں میرے پر برڈن میں نہ پڑے اور اینڈ میں نہ میں مہمانوں کو بھی اچھے تا ٹائم دے سکوں کیونکہ اگر آپ جتنا مرضی اچھا کھانا منہ لوگر مہمان آئے اور آپ کا موڈ خراب ہے یا آپ کی طبیعت خراب ہے تو پھر سارے کیے گرائے پھر پھر جانے آتا ہے اور ساتھ ہی میں نے جو انسی اپنے منیو ڈیسائیڈ کیا تھا وہ بھی بلکل سمپل سا تھا اور اس میں زیادہ ساری چیزیں نہیں تھی سالن وغیرہ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ جو ہماری دیورانی ہے نا وہ تھائی ہیں اور وہ سالن روٹی وغیرہ اور یہ سب کچھ نہیں کھاتی ہاں وہ رائس شوک سے کھاتی ہیں تو اس لئے پھر میں نے بریانی بنانے کا سوچ لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پھر میں نے کباب کر لیا تھے کہ نہ چلو ایک اچھی اس تو اچھی نہیں لگتی ہے اور ساتھ ہی میں نے وائٹ ساوس پاسٹا کیا تھا کیونکہ میں ریزائن میں تھا کہ وہ ش بہت پسند آیا اور ساس میرے ہاتھ کا وائٹ ساوس پاسٹا بے انتہا پسند ہے اور اسی طرح ہی میرے میکے میں سب کو بہت پسند ہے اور پھر جب کوئی اس طرح کی دعوت بہت رہا ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز میرے ہاتھ کی میری فیملی میں سب کو پسند ہے میں وہی بناؤں کیونکہ اس پر آپ کو کمانڈ حاصل ہوتی ہے تو پھر اچھی بن جاتی ہوتی ہے اور ویسے یہ تھا کہ لوگ اتنا زیادہ نہیں تھے گھر گئی تھے لب امی ابو آنٹی ویرا تھے اور ساتھ پھ تو اتنے لوگوں کو مینیج کرنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا کیونکہ ہمیں اپنی امیس افراست میں ملا ہوئے کہ دس لوگ ہوں بیس لوگ ہوں ہمارا عام سے مینیج کر لیتے ہیں ہم گھبراتے نہیں ہیں کھانا شنا پکانا کوئی مشکل نہیں رہتا پھر ہمارے لئے اور کیونکہ ابھی پیشلے دنوں ریمشاہ کی جب میں نے دعوت کی تھی تب ماشاء اللہ سے بیس سے بائیس کے درمیان لوگ تھے یا تھوڑے زیادہ کام تھے تو اس وقت بھی الحمدللہ بہت اچھے سے مینیج ہو گ کیا تھا اور ککنگ غیرہ کا سارا کام تقریبا میں نے خود ہی پہلے سے ہی تیار کر رکھ لیا تھا سب کچھ اور سب کو ماشاء اللہ بہت اچھا لگا تھا سب کچھ تو یہ ہے کہ آخری دن ماما وغیرہ نے آ کے ہلپ کرا کرواتی تھی لیکن اس تفاہ کام تھے لوگ تو مجھے کسی کی بھی ہلپ کی ضرورت نہیں پڑی میں نے خود سب کچھ کر لیا اور اس بات کی بڑی خوشش ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو یہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اپ کچھ کرتے ہو دیکھا تو ہمیں بھی یہ چیزیں مشکل نہیں لگتی ہیں ہم اس طرح کے ٹائم میں خبراتے نہیں ہیں بالکل اچھے سے منیج کر لیتے ہیں اور بس باتیں کرتے کرتے ہمارا یہ مکچر بھی ریڈی ہو چکا ہے اور کیمہ فریج والا تھا تھنڈا تھا تو اس طرح سے میں اس کو تھوڑی در ریسٹ دیا ہے کہ اس میں مسالے اچھی طرح سے جازب ہو جائیں اور نہ صحیح طرح سے نہ ٹیسٹ سب چیزوں کا مکس ہو جائیں تو پھر میں کبا بنا کر پھر فریز کروں گی کیونکہ تھنڈے کی میں مجھے یہ تھا مطلب میری سوچ یہ تھی کہ شاید اچھے سمسالے مکس نہ ہوں گے تو تھوڑی در اس کو روم تمپریچر پر رہنے دوں اور یہاں پہ میں نے بھریگ مارک ٹوماٹر کاٹ کے بھی اس میں شامل کر دیا ہم اس کو تھوڑی در رکھ دوں گی اور جب تک یہ روم تمپریچر پر آجے اور تب تک میں اپنا اگلا کام شروع کر لیتی ہوں اور یہ جناب اب ہم آگے اپنی دوسری ریسپی کی طرف ریسپی تو شیئر نہیں کریں کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہونے لگا لیکن یہ ہے کہ یہ بریانی میں نہیں ہوں تو بریانی کے لیے میں چکن پہلے سے ہی مارینیٹ کر لیتی ہوں اور میں نے سارے جو خوشک مسائلے بیسک مسائلے تھا نمک مرچے ہلدی سوکھا دنیا وزیرا وغیرہ وہ سب دال دیا ہے اور نہ اس کے ساب میں دالوں گی اس پر تھوڑا سدہیں اور نہ اس کو رکھ دوں گی مارینیٹ ہونے کے لیے ایک آج کا د دن پورا ہے کل کا بھی پورا دن ہے کل میری کوشش ہوگی کہ میں جو بریانی کا مسائلہ جنسا ہونے سالن جنسا ہوتا ہے وہ ریڈی کرنوں اور صرف پرسوں دے چاول بوائل کر کے ان کو وہ کرنا پڑے لیکن اگر کرنا کرسکی تو پرسوں کرنوں گی کیونکہ کل فرائیڈ ہے تو پھر فرائیڈے کو بھی کافی سارے کام ہوتے ہیں تو یہ اور دوسرا جو ان کے ہوتے ہیں لیک پیس اس پہ میں نے لگا لیے ہیں کٹ تاکہ اچھی طرح سے یہ کٹس لگا لیے ہیں تاکہ مسائلہ مگر اور جتنا یہ مرینیٹ بھی ہو جائے گا اس طرح سے کٹس لگا لیے اور جتنی در یہ بڑا ہے مرینیٹ ہوگا تو یہ بلکل جو چکن کے پیس ہیں ان کے اندر تک مسائلہ ہوگا سارا راجباس جائے گا اور چکن کے پیس ہیں ان کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جاتا ہے یہ جو بوٹیاں ہوتی ہیں یہ کوئی بھی نہیں کھانا پسند کرتا ہم تو شوک سے کھا دے لیے ہیں بیسے لوگ نہیں پسند کرتے جو چسٹ پیس ہوتے ہیں تو یہ بھی بڑے ٹیسٹی ہو جاتے ہیں یہ بہر کو بلکل پسند نہیں ہے لیکن بریانی میں وہ ضرور کھاتے ہیں کیونکہ بریانی میں مسائلہ ان کے اندر میں اچھے سے مکس ہوگا ہوتے ہیں یہ اس کو ہم نے مسائلہ لگا دیا اور اس کو بھم رکھ لیں گے فریج میں اور پھر کل یا پرسوں جب بھی بنانا ہو تو یہ بنا لیں گے اور نہ یہ اسنا سے میرا کام کافی آسان ہو جائے گا تو دو چیزیں ہوں گے ریڈی اب اگلی دیکھتے ہیں پھر کیا کرنے اور اب نیکسٹ کام ہے جناب ہم نے بنانا ہے وائٹ ساوس پاسٹا تو یہ بون لیس چکن تھی تو یہ نیکال لیس کے چھتے سے پیس کر لوں گی اور پاسٹا اور ویڈیٹیبلز دونوں ہی میرے پاس ابھی اوییلبل نہیں ہیں ورنہ میں یہ اویل ہوا جو مکس چھتا بنا کے رکھ لیتی اور وائٹ ساوس بنا کے رکھ لیتی اور پھر مکس کر لیتے لیکن وائٹ ساوس کا سامان اگل موجہ مکس ہے میرے پاس تو تو وائٹ ساوس بنا کے رکھ لیں گے وائٹ والی اور چکن کو لگا کے رکھ دوں گے تاک کہ تھوڑا ساوٹ ہو جیسی کیونکہ یہ تھائی اور تھائیز وغیرہ والے پیس ہیں تو یہ اتنی جلدی نہ پکتے نہیں ہیں چیسٹ پیس ہونے وہ پاک جاتے ہیں جلدی اس لئے لسن لگا کر رکھوں بھی تاکہ یہ اچھے سے تھوڑے سے مرینیٹ ہو جائیں حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اتنا کام آسان کرنے کے لئے تو یہ میں نے پیس کر گے اس کو لسن لگا کر رکھنا اور پھر ہم بنا لیں گے پنی وائٹ ساوس اور چکر میں نے کٹ کر لی ہے اور اس کو ہم دال لیں اور یہ جو میں نے بھی کبابوں کا مصال اپنا ہے تو میں نے کباب بنا کر رکھیں یہ سبا تین چار لیئرز بن گئی تو جو میں نے ایک کے اوپر ایک رکھا ہے تاکہ نا شیپ بھی خراب نہ ہو اور سائز بھی تقریب ایک جیسا ہی ہو گیا تو بس اس کو فریز کرنے لگی ہوں اور بس پر اکلا کام دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے اس کو یہاں سے پول کر رکھیں اور بس یہاں پر صبح جو میں نے پراتھا بنا ہے تو اس میں سے یہ بچ کیا تھا اور ابھی بھوک لگ رہا تو میں نے کہا چلو یہ کھا لیں اور جو کبابوں کا مصالہ بنایا ہے گلاوز پیننے کے باوجود بھی ہاتھوں میں سے بڑی سمیل آ رہی ہے تو یہ ملا تھا بھی ہمیں گفٹ جناب ہماری دیورانی صاحبہ کی طرف سے تھائیلینڈ سے وہ لے کر آئی تھی اور اس کی فرگرنس بہت ہی مزیدار ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا تو میں نے کہا چلو بندہ یہ یوز کرتا ہے یہ نا پرفیوم لوشن ہے اور بڑی خوبصورت ہاتھ ہوتے ہیں خیر میں ابھی لگا کے دیکھتی ہوں کہ کیمے کی خوشبو کوئی اور کام کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن یہ ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے کیونکہ میں نے یوز کرنا تو شروع کر دیا اس کو خوشبو بہت اچھی ہے لیکن لانگ لاسٹنگ نہیں ہے تھوڑی سی دیر بعد تم ہو جاتی آتھو سے تو فیلال میں نے کہا یہ لگا ہوں تاکہ کھانا کھا لیں کیونکہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ سمیل ہے کیمے گی اور یہ جناب میں نے بنایا ہے اپنے لئے پاستہ اور بس یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب اس کو چیک بھی کرنا ہوں اور پھر چولہ بند کر دیا اور جنابی میں نے چک ہے کہ نمک تھوڑا سا کام تھا تو میں نے نمک بھی ڈال ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں اب ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ میں نے بنایا تھا کل کی مالو اور اس میں تھی تھوڑی سی میری چھے تیز تو آلو تو آلڑی دلے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے تھوڑا سا انڈہ ڈال لیتے ہیں تو یہ انڈہ فرائے ہونے کے لئے رکھائیں اور انڈہ فرائے ہو جائے نہ دکھر یہ کی مالوش میں شامل کر دیں تو تھوڑا سا سالن بھی زیادہ ہو جائے گا اور مرچیں بھی تھوڑی سی کام ہو جائیں گے انڈہ میں تھوڑا سا بس نمک دالوں گی چھوٹکی ایک اور ریسے جہنے جنہوں تو ہمارے گھر میں کیما پکتا ہے ناشتے میں اس لیے کو ایسا بہت پسند ہے جنہب آپ کرنے لگے ہیں کہ مجھے گھر کے سفائیاں کل ہے دعوت تو ابھی گھر کے کلیننگ بارا کرنی ہے ساری یہ ایک میں نئی چیز لے کر رہی ہیں لیکن یہ ابھی نہیں دکھاؤں گی تھوڑے ٹائم بات دکھاؤں گی کہ کیا لائیں اور کیسے اور یہ سب ایریاں بھی کلین کرنا ہے یہاں پر میرے پاس ایک ڈش پڑی تھی ہے کسی چیز میں اتنی ہیوز نہیں ہوتی تو میں نے اس کو اپنی پرفیوم ہوگا اور سارا کچھ ایک جگہ رکھنے کے لیے یوز کر رہی ہوں تو یہاں کے لیے میں نے ایک چیز مانگوائی ہے اگر سہی آگے تو بتاؤں گی کہ کیا مانگوائی ہے میں نے تو بس یہ ڈسٹنگ والا جو کام ہے نا سارا یہ کرنا ہے نا یا نہیں اور یہ جو ہمارا ہے نا میرے یہ نیچے کی طرف سرکتا جا رہا ہے اور اس کو نا جب لائیا تھا تب تھوڑا سا کریک ہوا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو جوڑنے کی کوشش بھی کی تھی یہ ٹیپس بھرا لگا کے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب یہ اپنی جگہ سے ڈھلک رہا ہے تو اب میں وہی کہتی کہ چینج کروانا ہی پڑے گا میں چینج نہیں کروارتی کیونکہ یہ ٹوٹی جاتے ہیں بات میں تو کیونکہ یہاں سے بھی تھوڑا سا اٹھتا ہے نا بند ہوتے وقت تو پھر ششہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو خیر اس کا بھی کچھ کرتے ہیں فیلحال کے لیے تو اس کو صحیح کر کر رکھوں گا یہ ٹوٹ گیا تو کسی بچے کو نہ لگ جے اور باقی پھر صفائیاں کریں گے سارا کام ختم کرنا ہے ابھی لازمی اور یہ کپڑے کل میں نے کیا تھے اس طریقے تو ان کو بھی فٹا فٹ سے سنبھال لیں اور بس جناب ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوں میں ہے تو اپنے لئے میں نے نایس کا تھا پاستہ گرم کر کے لئے پاستہ رستہ کھیں گے اور پھر تھوڑی سی چیزیں لینے کے لئے میں نے جانا تھا ایک دو چیزیں لینے اور ذرا چھوٹا سا کام تھا بائر تو پھر اس لئے میں نے کہا کچھ کھا نہیں تھا کہنا اور اس پہ کھا کے دو بھی نکلتے اور اگلا کام کرتے اور یہ بس کیک بنانے کے تیاری شروع کرتی ہے اور یہ میں نے میدہ کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا لے لیا ہے اس کیکک کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے ڈیتھ وی چوکلیٹ کیک کے نام سے تو بس یہ ہو گیا اور اس میں چینی میں گرائنڈ کر رہی تھی بھی تو لائٹ سے لیا تو خیر ہو گئی ہے تھوڑی بھوٹ اور آئیل اور دہیں دہیں کی وجہ سے نہیں یہ صحیح خلافی بنتا ہے کیونکہ دہیں اور بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا ہوتا ہے وہ ری ایکٹ کرتے ہیں تو یہ اچھا بنتا ہے اب اس کو میکس کریں گے انڈے ڈالتی دون میں ڈالنے بیکنگ سوڈا ہے بیکنگ سوڈا ہے اب ہم کیک کو رکھنے والے ہیں اندر اور اندر یہ بیٹ اور ممہ دنگ دونی اور ہم نے بند کا دکھ رکھ گیا اور فلیم ہم ایسا کر دیں گے اتنی سی رکھ دیں گے ہم فلیم اور اور ہم کپڑے سے کور کرنے والے ہیں ایسے کھٹے ہیں اور اس کے پر ہمیں لکھنے کی ہائے یہ جس میں آپ کوٹھتے ہیں ایسے چیزیں اور بس اور یہ دال میں نے جڑھائی تھی تڑکہ میں نے پہلے ہی لگا لیا تھا اور میکس دالیں بکائیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا گل تو گئی اب تھوڑا سا ماں اس کو تیز آج کر کے یہ خوشک کر لیتے ہیں بانی یہ پٹیٹو میشر سے تھوڑا تھوڑا اس کو میش کریں گے پھر میں نے ہاتھ جل گیا اور کی کو بھی ایکسپائر ہو چکی تھی تو پھر میں نے اٹھوٹ پیسٹ ہی بلتی کوئی لکا دی اب ہم لینے والی ہٹھو مو تھڑ ہٹھو مو تھڑ ہٹھو مو تھڑ ہلو بابا ہلو نو ہلو ہے وہ پھون وہ پھون رکھنے والا نہیں ہوتا بھو بیبیز رکھنے والا ہم نے رکھ رہے ہیں 6-7 اور یہ ہے آم جو کہ ہمیں بلکل مبسن اور یہاں پہ ہم لے رہے ہیں شیملا مرچ شیملا مرچ شیملا مرچ بہت اچھے سے کتنے ہیں شیملا مرچ 2.90 نظر آ رہی ہیں تمہارٹر 1.25 اور بس جناب اسی کے ساتھ آج کا ولوگ انڈ کرتی ہوں انشاءالہ میں یہی سے کنٹینیو کریں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ بہت اچھے